ہلو گائز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں اگر واقع میں سنٹنس میں سبجیکٹ کا پریوک کرنا ہے تو ہم اسے کیسے پریوک کریں گے تو اس کے لئے پہلے ہم کچھ سنٹنسز کو دیکھتے ہیں جیسے پہلا سنٹنس ہے میری گھڑی میں اب دو بجے ہیں کل رات بڑی سردی تھی آج کا دن بڑا شہاونا ہے سب کو پرسند کرنا کٹھن ہے اگر ایسے سنٹنسز آپ کو مل جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے تو سمپل آپ کو سمجھ لینا ہے کہ ان سنٹنسز میں ایک سبجیکٹ کا یوز کرنا ہے جو کی دھمی سبجیکٹ ہوگا اٹ مطلب اس میں ہمیں اٹ کا یوز کرنا ہے تو پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کون کون سے رولز کو سمپل طریقے سے ہم سمجھیں گے کہ واقعوں میں اٹ کا یوز سبجیکٹ کے روپ میں کیسے ہوگا تو اس کے لئے کچھ سمپل سے تھوڑے شے رولز ہیں جنہیں ہمیں سمجھ لینا ہے اور اگر یہ سنٹنسز ایسے ملے آپ کو تو سنٹنسز میں ہمیشہ سبجیکٹ اٹ کا ہی یوز کرنا ہے تو رولز کو سمجھتے ہیں رولز کیا ہے رولز یہ ہے جن واقعوں میں واسوک کرتا نہ ہو ان میں کرتا کے ستھان پر اٹ کا پریوگ ہوتا ہے سگین پوائنٹ یہ بھی ہے جن واقعوں میں سمجھ دین موشم ورسہ پراکرتک گھٹنا کا ورڑن ہو اتھوہ بات پر جوڑ دیا جائے تو اس سنٹنسز کو اٹ سے پرارم کرتے ہیں اسے ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جن واقعوں میں ورسہ ریتو دین سمائے گرمی سردی کا انگریجی انواد کرتے سمائے واقع کے آرم میں اٹ لگاؤ اگر ہم اٹ کا پریوگ کر دیتے ہیں تو ہمارا سنٹنسز بہت ہی آسانی سے بن جائے گا جیسے ہم سبجیک دیکھتے ہیں یا سنٹنسز کو کچھ دیکھتے ہیں جیسے چار بجے ہیں چار بجے ہیں تو اس سنٹنسز میں سبجیکٹ چار بجے ہیں اگر ہم بک دیں چار بجے ہیں فور اوکلاک تو سنٹنسز ہمارا ہو جائے گا گلت اس سنٹنسز میں سمائے انڈیکیشن ٹائم کو دیا گیا ہے چار بجے ہیں تو ہمارا correct sentence بنے گا subject نہ ہونے پر ہم dummy subject it کو رکھیں گے ہے کے لئے is تو it is four o'clock یہ correct sentence ہوگا next sentence آج سکروار ہے تو اس میں indication day کا دیا گیا ہے دن کا دیا گیا ہے بہت لوگ ایسے translation بنا دیتے ہیں today is friday تو sentence کو صحیح نہیں ہوتا ہے تو ایسے sentence کو ہم لوگ بنائیں گے it سے بنائیں گے آج سکروار ہے it is friday today یہ correct sentence ہمارا بنے گا next sentence اگر ہم دیکھیں next sentence ہے ورسہ جوڑ سے ہو رہی ہے اگر اس sentence کو دیکھیں ہم تو رہا رہی کا ڈی پریجنٹ continuous tense میں ہی ہم اسے بنائیں گے sentence کی starting it سے ہوگی it is ہو رہی ہے پریجنٹ continuous tense it is raining heavily it is raining heavily next sentence اندھیرہ ہو رہا ہے sentence کیا ہے اندھیرہ ہو رہا ہے اندھیرہ ہو رہا ہے تو اندھیرہ ہو رہا ہے اس sentence میں ایک پراکرتک گھٹنا کا ورڑن کیا گیا ہے تو اس sentence میں کیا ہے پراکرتک گھٹنا ہے اندھیرہ دارک ہو رہا ہے گرووینگ یا گیٹنگ دارک گیٹنگ تو sentence ہمارا انکریکٹ ہو جائے گا اگر سر ہم بنا دیے تو تو ہم sentence کیسے بنائیں گے سبجیکٹ it کو رکھ کر it is گیٹنگ دارک یا it is گرووینگ دارک تو اس طرح سے sentence بہت ہی آسانی سے ہم بنا دیں گے اور ہمارے sentence بھی انکریکٹ نہیں ہوگا next sentence آج گرمی ہے آج آج today is hot today is hot sentence ہمارا کیا ہوگا ہے انکریکٹ یہ sentence میں ہم نے کہا رکھا sentence میں ہم نے دیکھا sentence میں موکسن کے بارے بتایا گیا ہے تو ہم میں نے رول میں جیسے آپ کو بتایا کہ اگر واقعوں میں دین سمائے موسم گھٹنا پرکھتی گھٹنا ورسائی یہ سبھی ہوں تو وہاں پر ہمیزہ subject it کا use کیا جاتا ہے تو it سے اگر ہم sentence بنا رہے ہیں it انتو آج گرمی ہے تو it is hot today تو ہمارا یہ correct sentence بنے گا اسی طرح ہم next sentence کو دیکھتے ہیں دین اچھا ہے کل بادل تھا کین تو آج دن اچھا ہے اس sentence میں کیا بتائے گیا ہے کل بادل تھا دین اچھا ہے تو کسی ریتو کے بارے بتائے گیا ہے تو اگر ریتو ہے تو ریتو کے بارے کل بادل ہو گیا تو اس میں اگر ہم sentence starting اگر ایسے کر دے رہے ہیں yesterday was cloudy تو پھر sentence ہمارا اچھا نہیں ہوگا تو سبجیک سہی شروع کریں گے کل بادل تھا it was سبجیک میں رکھا it تھا کے لئے was it was بادل cloudy yesterday past کی بات ہوئی it was cloudy yesterday कین تو کین تو کے لئے بٹ آج دن اچھا ہے but it is fine today fine means اچھا today مانے آج تو complete sentence ہمارا بن جائے گا it is it was cloudy yesterday but it is fine today next sentence دیکھتے ہیں یہ یا میں ہی تھا جس نے یہ کار کیا یا میں ہی تھا جس نے یہ کار کیا تو اگر sentence کو دیکھیں تو اس sentence میں کشی بات پر بل یا جو دیا گیا ہے یہ میں ہی تھا تو اپنے آپ کو indication دیا گیا کہ میں ہی تجھنے کار کیا اپنی بات پریشر دیا ہے تو اگر اس بات پر پریشر یا بل یا پورج دے گیا ہے تو جب یہاں پر ایسا sentence کسی بات پر جوڑ دیا گیا ہے تو وہ بھی sentence ہمارا subject اس سے ہی شروع ہوگا تو sentence کی سٹارٹنی ہوگی اس سے پہلے آدھے sentence کو الگ بنائیں گے آدھے کو الگ دو sentences classes میں دو ہیس لئے دو classes کو الگ الگ کر کے ایک میں جوڑ دیا جائے گے ہمارے complex sentence بنے گا یا میں ہی تھا جس نے کار کیا یا میں ہی تھا جس نے ہو کنجکشن یا رکھ دیا گیا ہو کیا پاس indefinite ہو کیا دو کی پاس فرم did it was I who did this work it was I who did this work next sentence جھوٹ بول بول جھوٹ بول 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 lige بول old اچھا نہیں بنے گا غلط ہو جائے گا انکریکٹ ہو جائے گا تو اس سینٹنس کو ہم لوگ سبجیکٹ ایٹ کا رکھ کر ہی بنائیں گے پہلے ایٹ سبجیک اس کے بعد ورب is it is پاپ پاپ کے لیے ہوگا ہے سین it is سین بولنا تو تیل انفینٹیو کا یوز کر دیا گیا بولنا نا نینے کے لیے تو تیل جیسے آپ نے پریویس ویڈیو میں دیکھا بھی ہیں it is سین تو تیل بولنا جھوٹ آلائی تو کمپلی سینٹنس ویڈیو سین تو تیل آلائی تو اس طریقے سے اگر آپ جیسے سینٹنس کو بنا لے رہے ہیں تو بہت ہی آسانی کو سینٹنس کو آپ سمجھ کر کے چاہے جیسا بھی کتھن سینٹنس کے ہونا ہو بہت ہی ڈمی سبجیکٹ اٹ کو رکھ کر آپ بنا سکتے ہیں تو جو اب میں نے سینٹنس آپ کو بتائے میری گھڑی میں اب دو بجے ہیں کل رات بڑی سردی تھی آج کا دن سوہاونا ہے آج کا دن سوہاونا ہے سب کو پرسند کرنا کتھن ہے ایسے سینٹنس بھی آپ بہت آسانی سے بنا کر کے کمنٹ باکس میں جرور ڈالیے اور جو لو چینل پہلی بار ہیں وہ چینل کو سرسائے کر کے ویڈیو کو شیئر جرور کریں موسیقی موسیقی